جنابت کے مسائل جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جمع کی وجہ سے ہوتی ہے احتلام کہتے ہیں ویٹ بریم کو یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال کنتو رجلا مذہا فکنتو استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسأله فقال یخسل ذکرہ ویتودع رواہ مسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشاپ کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں اس سے طہارت ہو جاتی ہے یعنی عام ویٹ ڈسچار جو ہے اس سے ناپاکی یہ جنابت نہیں ہوتی اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے یعنی جسمانی تعلق مراد ہے ان ابن عباسم رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق فیزیکل ریلیشن سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالی جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دوبارہ فیزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے فرض نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں ہاں بہتر ہے وضو کر لے مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے اور وضو یہاں ایک طرح سے فرشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے یعنی یہاں وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے مستحب کا مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں